ہیلو گائز السلام علیکم آج ہم سکیں کہ گرافیکل سالیشن آف ٹو سمیلٹینیس لینیر ایکویشن اس میں دو ایکویشن ہمیں گیون ہوگی جس میں ایکس اور وائی ویریابل ہوگی ہم نے وائی ویریابل کو الگ کرنا ہے اور اس کی ایک ٹیبل بنانی ہے پھر اس کو گرافیکل سالیشن گراف کے ذریعے اسے شو کرنا ہے دو لائنیں بنیں گی وہ دو لائنیں جہاں پہ انٹرسیکٹ کریں گی وہ ہمارا کا سالیشن سے کہلے جائے گا اس سے پہلے اینгرافیکل سالیشن سے سمجھنے سے پہلے ہمیں گراف سمجھنا ہوگا ہے گراف ہم اس کو ایکس وائی explosion کہتے ہیں یہاں پہ یہ جو لائن ہوتی ہے سر ورٹیکل لائن کہتے ہیں اور یہ ہماری ہاروزنڈل لائن ہے یہ لائن اب یہاں پہ جو بھی ویلیوز ہوں گے وہ ایکس کے والیو ہوں گے اور یہاں پہ اس پہ جو بھی ویلیو ہوں گے وہ y کے ویلیو ہوں گے یہ ہماری یہاں پہ origin کہلا دی ہے یہاں پہ x اور y دونوں کے ویلیو 0 0 ہوتے ہیں ایک order pair بنا ہوتا ہے جس میں x کا ویلیو بھی 0 ہوتا ہے اور y کا ویلیو بھی 0 ہوتا ہے یہاں پہ side ہمارے right hand side پہ جو بھی x کے ویلیو ہوتے ہیں وہ negative positive ہوتے ہیں اور یہاں پہ origin سے یہاں left hand side پہ جو بھی x کے ویلیو ہوتے ہیں وہ ہمارے نگیٹے ہوتے ہیں اور نیچے یہاں پہ Weikut ویلو ہمارے نگیٹے ہوتے ہیں اور یہاں اوپر Weikut ویلو ہمارے پاہ دیوتے ہوتے ہیں یہ ہمارا فرسٹ قوارڈن کہلایا جاتا ہے یہ ہمارا سکنڈ قوارڈن کہلایا جاتا ہے اور یہ ہمارا تھرڈ اور یہ ہمارا فورت اب یہاں پہ کیسے ہم شو کریں گے گرافکل سلیشن اس سے پہلے یہاں پہ اگر مجھے کوئی پوائنٹ فار اگزمپل کہ مجھے کوئی بھی پائنٹ یہاں پہ معلوم کرنی ہے اگر مجھے یہ پائنٹ معلوم کرنی ہے اب اس پائنٹ کا کیا ویلیو ہے مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ پائنٹ ایکس سے کتنا دور ہے وائے سے کتنا دور ہے اس کی پائنٹ کا ایکزیکٹ ویلیو میں کیا نکالوں گا اگر دوسری ہمیں کوئی پائنٹ یہاں پہ اس کوارڈن میں چاہیے جیسے کہ ہمیں فورتھ کوارڈن میں ہمیں یہ پائنٹ چاہیے لیٹس اپلز جے ہمیں پائنٹ چاہیے اب یہ پائنٹ کیا ہے اس کے علاوہ میں تھری میں بھی فورتھ میں بھی ہر ایک کوارڈن میں ہمیں پائنٹ اگر معلوم کرنی ہو تو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں کوئی آرڈر پیر گیون ہو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہماری پائنٹ کون سے کوارڈن میں آئے گی اور کہاں اور اس کی جگہ کیا ہوگی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے یہاں پہ اگر میں نوٹ کر دوں یہ ون ہے یہ ٹو ہے یہ تھری ہے یہ ہمارا فور ہے فائیو ہے سکس ہے یہ اپ ٹو سکس ویلیو ہیں یہاں پہ ہیں تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ سکس لکھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے کچھ یہاں پہ ایکس کے ویلیو ہیں جو پازیٹو ہیں یہ ون ہے یہاں پہ یہ ٹو ہے اور یہ ہمارا تھری ہے اور یہ ہمارا فور ہے اور یہ ہمارا فائیو ہے یہاں پہ یہ سکس ہے سیون ہے یہ ہمارے سیونس اپ ٹو سیون ویلیو ہیں لیکن ایکس کے ہیں پازیٹو ویلیو یہاں پہ یہ وی کے ویلیو ہے نیگٹیو ون ہے ٹو ہے تھری ہے یہ ہمارا فور ہے یہ ہمارا فائیو ہے یہ ہمارا سکس ہے یہ سارے ہمارے اپ ٹو مائنس سکس تک نیگٹیو ویلیوز ہیں مائنس فائیو مائنس فور مائنس تری اور مائنس ٹو یہ مائنس میں ون یہاں پہ یہ جو ایکس کے ویلیو ہیں یہ ہمارے نیگٹیو ہیں مائنس ون ہے مائنس ٹو ہے مائنس تری ہے اور اب تو مائنس فور ہے مائنس فائیو تک وہیں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اب ہمیں سمجھنا کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی پوائنٹ گیون ہے یہ پازٹو ہے لیت سپوز یہاں پہ اگر آرڈر پیر کو ہم کیسے دینوڈ کرتے ہیں آرڈر پیر کو ہم سمپلی ایکس اور وائے سے دینوڈ کرتے ہیں اس میں جو پہلا ویلیو ہوگا وہ ایکس کا ہوگا اور دوسرا ویلیو جو ہوگا ہمارا وائے کا ہوگا اب اگر ہمیں اس کو آرڈر میں ویلیوز دیکھنی ہیں لیت سپوز کوئی ہمیں پوائنٹ ہے یہ پی ون ہمیں پوائنٹ اس میں معلوم کرنی ہے تو یہاں پہ ایکس اور وائے دونوں کے ویلیوز جو ہوں گے ہمارے پازٹو ہوں گے اور یہاں پہ اگر ہمیں کوئی پوائنٹ معلوم کرنی ہے جیسے کہ پی ٹو ہمیں پوائنٹ معلوم کرنی ہے تو یہاں پہ اس کو آرڈرٹ میں ہمارے جو ایکس اور وائے ان میں سے جو ایکس کا ویلیو ہوگا وہ ہمارا نیگٹیو ہوگا اور y کا جو ویلی ہوگا وہ ہمارا پازیٹیو ہوگا اگر ہمیں تھرڈ کوارڈرن میں کوئی ویلیو معلوم کرنی ہے تو یہاں پہ دونوں کوارڈرن کے ویلیو جو ہوں گے وہ ہمارے نیگٹیو ہوں گے مائنس میں ایکس ہوگا مائنس میں y ہوگا دونوں ویلیو ہمارے نیگٹیو ہوں گے اگر یہاں پہ ہمیں فورت کوارڈرن میں کوئی بھی ویلیو معلوم کرنی ہوگی کوئی بھی پوائنٹ معلوم کرنی ہوگی ہوگا لیکن وائے کا ویلو ہمارا نیگیٹیو ہوگا پی فور کر دیتا ہوں میں اسے اور اسے پی تھری کر لیتا ہوں اب یہ ہمیں ویلیوز لیٹ سپوز کہ ہمیں جہاں پہ یہ پوائنٹ گیون ہے کہ جیسے تو اس اگر اس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے میں کیسے بتاؤں کہ یہ آرڈر پیر کیسے بنے گا یہاں پہ اگر یہ مجھے پوائنٹ یہ پوائنٹ ہمیں معلوم کرنی ہیں تو اس کی پوائنٹ کے جو آرڈر پیر میں دو ویلیوز آئیں گے وہ کونسی آئیں گے اس پوائنٹ کو اگر ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس پوائنٹ کا نام زیڈ رکھ لیتے ہیں زیڈ ون اب ہمیں زیڈ ون کا ویلیوز آرڈر پیر میں کونسا ویلیو ہے یہ کیسے بتاؤں جالے گئے یہاں سے ہم ایکس کے ڈسٹنس پر کتنا دور آئے ہیں ایکس میں ہم فور یونٹ آگے آئے ہیں اور ہم� میں کتنا دور آگیا ہیں وائے میں ہم تو یونٹ آئے ہیں تو ایکس کا ویلیو ہم پہلے لکھیں گے اگر زیڈ ون ہمیں پوائنٹ شو کرنی ہے تو زیڈ ون ہم پوائنٹ کو چیزیو时ہ voyez ایکس میں ہم آئے ہیں فور یونٹ آگے اور وائے میں ہم آئے ہیں تو یونٹ آگے ہمیں یہ پوائنٹ یہ آرڈر پیر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پائنٹ یہاں پر ہے اس کے علاوہ اگر میں کوئی یہاں پر دوسری پائنٹ جیسے کہ فورتھ کوارڈنٹ میں اگر میں آپ کو کر کے دکھاؤں گے فورتھ کوارڈنٹ میں ہماری پائنٹ یا پھر سیکنڈ کارڈنٹ میں سیکنڈ کارڈنٹ میں جیسے کہ ہمیں یہ پائنٹ لیٹس اپس یہ پائنٹ ہمیں معلوم کرنی ہے اس کا نام زیڈ ٹو رکھ لیتے ہیں اب زیڈ ٹو ہماری پائنٹ ہم کیسے بتائیں گے کہ اس کے ویلیوز کیا ہے زیڈ ٹو کے جو آرڈر پہ زیڈ ٹو کا بنے گا اس میں کون سے ویلیو ہوں گے ایکس کا کیا ہوگا اور وائے کا کیا ہوگا تو ہم یہاں سے اس ایکس کا سہرہ نہیں لیں گے اس اوریجن سے آگے یہ جو ایکس کے ویلیوز ہیں ان کا سہرہ لیں گے اور یہ وائے کے کیونکہ اس کوارڈر میں ہے تو ہم وائے کے اس سے پوائنٹس کا سہرہ لیں گے یہ یہاں سے دیکھیں تو یہ ہمارا تھری وائے کا ویلیو کیا ہے تھری اور 3 کے سامنے ہیں ہمارا زید یہ پوائنٹ ہماری یہاں پر ہے اور یہاں x کا کتنا ڈسٹنس پوائنٹ نے کور کیا ہے x کا ڈسٹنس پوائنٹ نے 4 یونٹ کور کیا ہے لیکن نیگٹیب میں کیونکہ origin سے آگیا ہمارے نیگٹیب ویلیوز آتے ہیں تو ہماری اس پوائنٹ کے جو ویلیوز بنیں گے وہ کچھ یوں بنیں گے کہ مائنس 4 اور 2 نہیں 3 مطلب یہ پوائنٹ زید ٹو ہماری پوائنٹ جو اس کا آرڈر پیر ہے یہ جو لوکیشن ہے اس کی یہ جو گرافیکل ہم اگر زیری پرینزنٹ کریں شو کریں تو یہ پوائنٹ ہمیں یہاں پر ملے گی اور اس کی جب اگر ہم میتھا میڈیکلی سے شو کریں تو یہ آرڈر پیر میں ہمیں اسے اسے شو کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی دوسری پوائنٹ لیٹس اپوز یہاں پہ اگر ہمیں کوئی پوائنٹ معلوم کرنی ہے یہ پوائنٹ یہ پہلے سے گون ہے تو ہمیں یہ پوائنٹ چلو ہم یہ پوائنٹ ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آخر اس کا کیا ویلیو اسے زید تھیری کا نام دے دیتے ہیں اب زید تھیری ہماری کتنی دور ہے کیسے پتا چلے تو یہاں پر آتے ہیں ایکس ایکس کا ڈسٹنس اس نے سیون یونٹ کور کیا ہے تو یہاں پر ہم سیون لکھ لیتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں وائے کے دسٹنس پر یہ اگر ہم لائن یہاں سے لے کر آئیں تو یہ مائنس فور اس نے جو وائے کا دسٹنس کیا کور کیا ہے وہ مائنس فور کیا ہے تو یہاں پر ہم مائنس فور لکھ لیتے ہیں پہلے کوانڈر میں دونوں ویلیو پازیٹیو ہوں گے دوسرے میں ایکس نیگٹیو ہوگا دونوں تیسرے میں دونوں نیگٹیو ہوں گے اور چوتھے میں ہمارا وائے نیگٹیو ہوگا اب ہم پی ون پی کو چھوڑتے ہیں چلو کوئی ڈی ون پوائنٹ ہے اور اس کے ویلیوز ہیں ہمارے پاس مائنس میں ون ہے اور مائنس میں ٹو ہے اب یہ پوائنٹ ہمیں کہاں پر ملے گی دونوں نیگٹیو کون سے کونڈر میں دونوں نیگٹیو ہمارے کونڈر جو ہے وہ ہے تھرڈ کونڈر یہاں پر اگر اس کی ویلیو یہاں پر اگر اس میں دیکھیں تو نیگٹیو ون مطلب ہمیں نیگٹیو ون یونٹ آگیا نہ پڑے گا اور وائے میں کتنا آگیا نہ پڑے گا وہ بھی نیگٹیو ٹو میں ٹو تک یونٹ ہمیں آگے آنا پڑے گا مطلب کہ ہماری پوائنٹ یہ جو ہے ڈی ون وہ یہاں پر ہم شو کر سکتے ہیں یہاں پر یہ پوائنٹ ہماری ڈی ون آگئی اب ہمیں ڈی ٹو اگر پوائنٹ کوئی ہے کہ اس کی لوکیشن ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ کہا ہے ڈی ٹو کے لیے ہم کیا کریں گے لیٹس اپوز ڈی ٹو کوئی بھی پوائنٹ ہم فور اور ٹو کر لیتے ہیں اب فور یہ ٹو کون سے قوارٹن یہ فسٹ قوارٹن اس کو ہم فسٹ قوارٹن کہتے ہیں یہاں پھر فسٹ قوارٹن بیا جائے گی فسٹ قوارٹن میں اس کی لوکیشن کیا ہوا ہوگی کہاں پر ہم میں سے شو کر سکتے ہیں لی ڈی ٹو پوائنٹ ہو جاتی ہے اگر ہم ہم نے یہ میں نے تو یہ مسٹیک سے لکھ لی سیم پوائنٹ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ان دولوں کے ویلیوز بھی سیم ہو رہا ہے مطلب جو زیڈ ون کی ویلیوز تھی فور ٹو وہی ہماری ڈی ٹو کی ویلیو بن گئی تو پوائنٹ بھی وہی ایک زیکٹ پوائنٹ زیڈ ون کے اوپر ہی آگئی چلو ڈی ٹری کوئی دوسری پوائنٹ بنا لیتے ہیں ہم اس میں لکھ لیتے ہیں کہ مائنس میں ٹو اور سکس مائنس میں ٹو اور سکس اب یہ کون سی کوائنٹ میں آئے گی ایسا کوئی کوائنٹ جس میں ایکس نیگٹیو ہو اور وائی پازیٹیو ہو تو وہ ہمارا سیکنڈ کوائنٹ ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایکس نیگٹیو ہے اور وائی ہمارا پازیٹیو ہے اب یہ پوائنٹ کی لوکیشن کے آئے کہ ایکس ہمیں جانا ہے مائنس ٹو یونٹ آگئی مائنس ٹو یونٹ ہمارا یہاں پر ہے اب وائی میں کیا ویلیو ہے یہاں پر سکس ہے تو ہماری پوائنٹ یہ ایکسٹ جو ڈی پوائنٹ ہے یہاں پر آجے گی ڈی ٹری پوائنٹ ہماری آگئی یہاں پر اسی طرح ہم دوسری پوائنٹ بھی شو کریں گے اور میرے خیال میں آپ کو گرافیکل سالیشن گراف کا پتا چل گیا کہ ہم گراف کیسے بنائیں گے اور جو بھی پوائنٹس ہوگی وہ ہم کیسے شو کر سکتے ہیں موسیقی